اس وقت میرے والد صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو پڑھ دا تھا ہے نہیں تو سیکنڈ کی میں آگیا پہلا جو چھپا تھا اس پہ نور جہاں کی فوڈو تھی سنتے تھے رفی کو لطا کو سکسٹی نائن میں آکے کشور کمار مشہور ہوئے آپ اس تین دن کے لئے گئے پھر آگے چلے کا آپ کا بن گیا پھر چار مہنے کا بن گیا لیکن اس وقت آپ کی ایک مووی رہ گئی تھی ایک یاد ہے گھر آیا میرا پردے سی اچھا اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا تھا کہ جب عامل خان سے ملاقات ہوئی شاید افریدی نے اشارہ کیا کہ بس چلو تو میں سوچنے لگا کہ تو تو جا رہا ہے میڈیکل میں ڈاکٹر ون میں تو یہ دونے کیا مانگا ہے اور آپ کو خود کھانے میں کیا پسند ہے لیکن وہ مجھے دیکھ کے چھوڑ دیتے تھے اچھا خانہ کا وہ میں تو ایک حیبت تھی سکھوں کا ایک گروپ گزرا عورتیں مال اوہ ایسے گزرتے گزرتے انہوں نے ایسے مجھے دیکھا تو کہنے لگے تارک جمیل صاحب میں کہا جی مجھے دیکھ کر کہنے لگا آج تر عبدہ دیدار ہو گیا سزر لینڈ خاص سور پر بہت خوبصورت ہے یہاں پہ آپ پھر فیصلہ بات کیوں شفٹ ہوئے اپنی فیملی میں مجھے کسی نے رشتہ نہیں دیا تھے رشتے لیکن ان کا مال بھی بڑھ گیا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے پاکستان میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہوں گے اپنے وجوہات بتاتے ہوں گے سب سے بڑی وجہ آپ کو گھر اجڑنے کے کیا لگتی ہے ایک چوکی دار نے کب آر ایک لڑکی رو رہی آپ سے ملنا چاہتی اور ابھی آسٹریلیا کے لیے جا رہا ہوں میں اسلام علیکم جی حافظ احمد پاڈکاست میں خوش آمدید اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک بہت بڑی پاڈکاست کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ بہت بڑی فقصیت موجود ہیں جن کے لیے میرے پاس الفاظ دی ہے نہ تعریف کروانے کے نہ شکریہ آدھا کرنے کے تو سادہ الفاظ میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا تارک چبیل صاحب مولانا صاحب تینکیو بری مچ فوریور ٹائم تو ابھی آپ کی صحت ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ یوکے سفر آپ کا بہت اچھا رہا ماشاءاللہ دیانات وغیرہ ہر حوالے سے ٹھیک رہے ماشاءاللہ بہت 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 مولانا صاحب آپ سے ملٹیپل ہم نے باتیں کرنی ہے آپ کے تبلیغ کی طرف آنے کے بھی بچپن سے بھی اور پھر کچھ آگے مزید کچھ اور باتیں ہیں آپ سے سٹارٹ ہم کرتے ہیں آپ کے بچپن سے کہ آپ کی پیدائش بھی ادھر کی ہے تولمبہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اور اس کے بعد کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا سکول کا کالیج کا پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبلیغ کی طرف جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے یہ ہماری پتہ نہیں کب سے نسلیں آباد ہیں تو میری بھی پیدائش ادھر کی ہے پرائمری یہاں ہمارا جو سکول ہے گاؤں کا اس میں پانچ جماعتیں پڑیں ہمارا جو اصل آبائی گاؤں ہے وہ یہاں سے کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ میرے والد اور تایا نے یہ گاؤں آباد کیا تھا فورٹی فائیو میں تو فورٹی فائیو میں میرے تایا آئے تھے پھر فورٹی ایٹ میں میرے والد آئے تھے دو بھائی تھے انہوں نے یہ گاؤں آباد کیا تھا تو سکول اس پرانے گاؤں میں تھا تو میرے تایا کے تیسرے نمبر والے بیٹے وہ سنٹر موڈل سکول سے انہوں نے میٹرک کیا تھا اور وہ گورنمنٹ کالج میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا تو علی صاحب کو شوق تھا مجھے ڈاکٹر بنانے کا تو پھر انہوں نے ٹرائی کی سنٹر موڈل سکول میں میرے داخلے کی اس وقت یہ پنجاب کے بہترین سکولوں میں تھا سنٹر موڈل تو میرا وہاں وہاں انٹری ٹیسٹ ہوا جین بڑھ صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ و کو بہت سٹرک تھے میرٹ پہ لیتے تھے سفارش قبول نہیں کرتے تھے میں اس پرائیمری سکول سے سنٹر موڈل ٹیسٹ کو کلیر کر گیا پتہ نہیں اچھا یعنی پڑھنے کا شوق بغیرہ تو آپ کو نہیں تھا شروع سے نہیں تھا تو بھولی نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے وہ کیسے کلیر کر لیا پھر اس میں لسٹ جب لگی تو اس میں میرا بھی نام تھا تو اس طرح میرا وہاں اڈمیشن ہو گیا سکسٹی فور میں سکسٹی فور سکسٹی فور میں اس وقت میرے والد صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی پیدائش سکسٹی سکس کی ہے اچھا کہوں سے ہو بسکلی بھولپور سے ہیں لیکن میرے والد صاحب امام بس جید ہے لاہور پنجاب یونیورسٹی میں تو پھر ہمیں پچیس سال ہو گئے تھے لاہور میں رہتے ہوئے پھر اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے وہاں پہ اپنا بزنس گارہ شروع کیا اور یہ چیزیں تو میرے والد صاحب عالم دین ہے جامعہ شرفیہ کے فاضل ہیں امامت کرتے ہیں ابھی بھی ان کے سروس تین سال باقی ہے اچھا ماشا اللہ تو ادھر تو ہم نے آپ کو بہت سنا جب ہم وہاں پڑھتے تھے آپ وہاں تشریف لاتے تھے تو آج ذرا یہ کینڈڈ گفشپ میں ہم نے کہا کہ آپ سے ذرا باقی چیزیں جو ہیں وہ لسکس کی جائیں تو پھر آپ یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے آپ کو پوچھا کہ جی آٹھویں میں سیکنڈ پوزیشن کیسے آگئے چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں پڑھتا تو ہوں نہیں تو اب پہلی جماعت سے میرا سفر شروع ہوا تو استاد کہتے ہیں بچوں محنت کرو آٹھویں میں جا کر میرے ساتھ سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھتا تھا وقار وہ بعد میں ڈاکٹر بن گیا تھا میں نے کہا یار یہ جو ٹیچر ہمارے روز کہتے ہیں محنت کرو اس کا کیا مطلب ہے مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں محنت کرو یہ کیسے ہوتی ہے اچھا میں آٹھویں میں پہنچ گیا تھا انہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ لیکچر کو غور سے سنو پھر جب ہوسٹل جاؤ تو اس کی روین کرو پھر کل جو پڑھنا ہے اس کو پہلے سے پیپیر کرو اس کو محنت کہتا ہے میں کہا یہ میرے کل نہیں ہوں میں دو فلمی رسالے پڑھتا تھا بجائے اپنے کورس کی کتابوں کے ادھر ہی میرا شوق اور ذوق تھا لیکن وارال وہ آٹھے میں میں پتہ نہیں ہے کیسے سیکنڈ آ گیا تو میرے ٹیچر تھے محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے مجھے اس کان سے اے تو پڑھ داتا ہے نہیں تو سیکنڈ کی میں آگیا میں کہا جی پتہ نہیں تو آپ کا دور تو نور جہاں کا دور تھا آپ کو رسالے بھی اس وقت لائے کرتے تھے سب سے اس وقت ایک نیا رسالہ شپنا شروع تھا مصور جے جے ویکلی رسالہ تھا جے تو پہلا ایڈیشن اس کا میں بھارٹی گیٹ سے لائے تھا یہ ایسے نا کرتے کے نیچے چھپا کے یہاں ٹھیک ہے اس کے ہوسٹل میں کوئی دیکھ نہ لے شکایت نہ لگ جائے تو ہمارے وارڈن طالب صاحب رحمت اللہ علیہ بہت سخت تھے میں یہ ایسے چھپا کے لائے اور جب ہمارا سٹڈی آر شروع ہوا تو سارے لڑکے کتابیں لے کر بیٹھے تو میں نے وہ یہاں سے نکالا اور ٹیول پہ رکھا اس پر نور جہاں کی فوٹو تھی پہلا جو چھپا تھا اس پر نور جہاں کی فوٹو تھی میں نے کہا ہو بھئی جہاں مصور پڑھنا ہے آجاؤ بھئی میرے کول آجاؤ ٹھیک ہے یہ میرے شوق تھے تو اس پر کتاب سنتے بھی ہوتے تھے نور جہاں کو سنتے کیا سارا دن ہی گانے سنتا تھا اچھا فیوریٹ سنگر تھا یا بس رینڈم لی انڈین بھی سن لیتے تھے اور پاکستانی بھی نہیں زیادہ تو سنتے تھے رفی کو لطا کو وہی زیادہ اس وقت مشہور تھے اور سکسٹی نائن میں آکے کشور کمار مشہور ہوا اس سے پہلے وہ ایسے ہی تھا تو میرا حال یہ تھا کہ میں نے ایک چھوٹا ریڈیو رکھا ہوا تھا تو ٹیوشن میرے والے صاحب نے رکھوائی ہوئی تھی بھی اچھے نمبر ہے جے تو پچاس روپے ٹیوشن کے تھے مہینے کے بہت بڑی اماؤن تھی اس دور میں بہت بڑی اماؤن تھی بلکل تو میں وہ اس میں وہ لگا کے نتار جو آئی آئی کہتا ہوں ہینڈ فری لگا کے ہینڈ فری لگا کے تو اوپر رومال سے اپنے آپ کو کور کر کے اور ریڈیو جیب میں ڈال کے میں ٹیوشن پڑھ رہا ہوتا تھا وہ مجھے سمجھا رہے ہوتے تھے میں گانے سن رہا ہوتا تھا اور پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی پوزیشن آگئی تھی پھر بھی آپ کا فیوریٹ گانا کونسا تھا اس وقت کا یہ تو فضول باتیں ہیں بہت سارے تھے مجھے تو سیکڑوں گانے یاد تھے زبانی آپ کا حافظہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ابھی بھی یاد ہیں وہ گانے کوئی ٹون بجے تو مجھے یہ جو ہمارے نات خواہ ہے نا یہ سکسٹیز کے گانوں کی نا کاپی کرتے ہیں کافی سارے جو ہی وہ کوئی نات پڑھتے ہیں تو مجھے وہ ٹن ہوتی ہے وہ ساری سانگ میرے ذہن میں آ جاتا ہے تو میں اس لیے ناتیں سنتا نہیں ہوں کہ ساری گانوں کی طرف گانوں کی کوپی ہوتی ہے ہم کیونکہ بسیکلی سریکی سپیکنگ ہے تو ہم اکثر کوئی نات وغیرہ سنیں تو ہمیں فوراں اتا اللہ کی ٹون کا پتہ چاہتے ہیں یہ اتا اللہ کے فلان گانے کی کوپی ہے تو یہ بالکل اس طرح ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں گورنمنٹ کالیج میں بھی آپ کا داخلہ ہو گیا پڑھتے آپ بالکل بھی نہیں تھے پھر بھی ماشاءاللہ ہو گیا تو وہ کیسے ہو گیا ایسے ہی ہو گیا جیسے آٹھ ہمی میں فست آ گیا تھا تو وہاں پہ آپ نے گورنمنٹ کالیج میں ٹائم پورا کیا تھا آپ نے یا درمیان میں چھوڑ گیا تھا ایسا تھا کہ ایف ایسی کر کے ایسا تھا کہ میرا عادت تھی کہ جب پیپر قریب آتے تھے تو پھر نمازیں شروع کر دیتا تھا اور جس دن صبح پیپر ہونا ہوتا تھا اب سارا سال تو پڑھا کوئی نہیں تو میں ایسی دعا مانگتا ہے یا اللہ کل جو پیپر میں کوئسچن آنایا نا بک میرے ہاتھ میں ہوتی تھی ٹھیک ہے یہ مجھے تو وہی پیپر وہی کوئسچن دکھا دے اور بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا تھا بسم اللہ اب جو بھی نکل آیا ادھر ادھر دس پندرہ صفحے ادھر ادھر کر کے وہ یاد کر لی یہ میں کوئی دس پندرہ دفعہ کرتا تھا بسم اللہ پھر بسم اللہ پھر بسم اللہ بس وہ بسم اللہ کی برکت سے ہی میں کوئی نہ کوئی اس میں سے آ جاتا تھا ماشا اللہ ایف اسی کی مطلب ہے ایک عجیب قدرت کا کی مدد تھی کہ ہمارا زولوجی کا پریکٹیکل تھا جے تو اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ سارا سال پڑھا نہیں پریکٹیکل کیسے دوں گا جمعہ کا دن تھا تو میں جمعہ کی نماز میں دعا مانگی یا اللہ جو کل جو آ جانا ہے نا پریکٹیکل وہ مجھے خواب میں دکھا دے میں جمعہ پڑھ کے سو جاؤنا ہے میں نے تو خوابش بھی کھا میں آیا جمعہ پڑھ کے کتاب اپنے سرانے کے ساتھ رکھی اور سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبوٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے جا رہے ہیں ڈسیکشن ہمیں سکھاتے تھے میں ایف اسی کر رہا تھا فروگ کی کارکروچ کی ریبٹ کی اس کے بعد اس طرف سے دروازے سے ایک پروفیسر انٹر ہوتے ہیں سفید شرٹ ہاف بازوں والی اور سفید ان کی پتلون تھی تو انہوں نے پانچ کوئسٹن لکھائے اس میں تھا کوئی سے چار حل کرتے چھٹا وہ تھا ریبٹ تو میں جب اکدم میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے میں نے ان کو کھولا کتاب سے دیکھا چلا گیا جب اب میں بیٹھے تو ساتھ ہی خرگوش بے ہوش آنے شروع ہو گئے میں نے کہا پہلی گل تو پوری ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ اس طرف سے بالکل سفید شرٹ سفید پرنٹ میں ہمارے پروفیسر انٹر ہوئے اسی لباس میں اسی لباس اور انہوں نے پانچ کوئسٹن لکھوائے اللہ اکبر تو ریوٹ کی ڈیسیکشن تھی ڈائیجسٹف سسٹم کو دکھانے کیلئے اس کو اپن کریں ٹھیک ہے سالہ سوال انہوں نے یہ لکھایا اگلے چار مجھے یاد نہیں تو کہا کوئی سے چار کرو تو چار ان میں وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے اللہ اکبر اور آپشن تھی ایک چھوڑنے کی ایک وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے ریوٹ کی ڈیسیکشن کی اور اس کو اپن کیا پیپر ہل کے اور ان کو پکڑا کے میں باہر نکل گیا اس طرح کر کے تو یہ اللہ کی مدد شروع سے ہی اللہ کی مدد بڑی خاص تھی آپ کے ساتھ چلیں ماشاءاللہ پھر تبلیغ کا سفر پہلے بھی ہم سنتے رہتے ہیں تھوڑا سا یہ اور پھر اس کے بعد مزید تبلیغ کے حوالے سے آپ سے باتیں ہیں تو تبلیغ کے اندر جس طرح آپ کے دوست آپ کو لے گئے زبردستی اس وقت آپ کو یہ اندازہ تھا کہ میں جاؤں گا تو پھر میں ادھر کئی ہو کے رہا جاؤں گا میں جاتا کوئی اندازہ نہیں ہے آپ اس تین دن کے لئے گئے پھر آگے چلے کا آپ کا بن گیا پھر چار مہنے کا بن گیا لیکن اس طرح آپ کی ایک مووی رہ گئی تھی کلم آپ نے دیکھنی تھی وہ آپ کی رہ گئی تھی آہ وہ تھی رنگیلہ رحمت اللہ علیہ جب ذرا ہٹ ہو گیا تو اس نے خود فلم سازی شروع کی تو اس نے اپنی پہلی فلم بنائی تھی دیا اور توفان وہ بہت ہٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد اس نے بنائی رنگیلہ وہ بہت ہٹ ہوئی تو پھر اس نے بنائی دو رنگیلے تو دو رنگیلے جب اس میں لگنے والی تھی تو مجھے تین دن کے لیے لے گئے وہ تین دن سے میرا اللہ نے پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نے آیا آج تک سوائے اللہ کی رحمت یہاں سے پکڑا اور کھینچ لیا تو جب میں نے چار مہنے ایک ارادہ کر لیا تو اگلے جمعہ ریلیز ہو رہی تھی تو میں نے امیر سے کہا کہ میں تو تین دن کے لیے آیا تھا اور میں نے چار مہنے کر دی ہیں تو میرے پاس پیسے بھی کوئی نہیں کپڑے بھی کوئی نہیں تو مجھے ایک دن کی اجازت دو تو میں کپڑے بھی لے آؤں پیسے بھی لے آؤں تھا کہ میں دو رنگی لے دیکھ کے پھر آیا مجھے بھی دیکھوں ٹھیک ہے تو وہ کہنے لے گئے تیرا میرا ماں پہ ایک ہی ہے تو کپڑے بھی دیتا ہوں پیسے بھی لے لے اور تم واپس نہ جاؤ ٹھیک ہے تو تو میں نے ایسی جھوٹ بولا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی انہوں نے مجھے روک لیا جانے نہیں دیا چلا جاتا پھر شاید دوبارہ میں واپس نہ جاتا تو اس طرح میرے اللہ نے مجھے آگے چلا رہا الحمدللہ کوئی آپ کے ایسے دوست بچپن کے جن کو آپ نے کوشش کی ہو کہ یہ تبلیغ کی طرف آ جائیں اور وہ نہ آ سکے ہوں ایک دن ہی آیا ایک دن ہی آیا جو میرے کالیج سکول کے دوست اچھا بیسے ان سے گپ شپ ملاقات اکثر تو فوت ہو گئے واقعی جو زندہ ہیں ان سے بہت محبت پیار ہے جو مجھے پکڑ کے لے گیا تھا وہ دو سال پہلے فوت ہوا ہے وہ اس نے چار مہینے لگائے تھے اچھا اس نے چار مہینے لگائے تھے لیکن پھر بس اس کے بعد وہ جڑا نہیں تبلیغ میں لیکن نماز بہت نیک تھا وہ اس لیے تو مجھے لے گا میں تو بالکل آبا رہا تھا تو گٹار بھی بجا لیتے تھے آپ نہیں بینجو اچھا بینجو اس کو گٹار نیا نیا انٹروڈیس ہو رہا تھا تو گٹار کے جاننے والے اتنے تھے کوئی نہیں بینجو بجا لیتا تھا اور گانے آپ نے کب تک گئے کالیج میں بھی آپ سناتے تھے گانے پرائمری سکول سے شروع کیے تھے شروع پرائمری سے اور تبلیغ میں جاتے تک آپ سناتے ہوتے تھے گانے بلکہ میری تو ڈیمانڈ دو دفعہ ہوتی تھی چونکہ لڑکے ہی گاتے تھے اپنے فنکشن میں جی جی تو اس میں ہر لڑکا آکے اپنی باری پر گانا سناتا تھا جی جی میں اپنی باری پر سنا کے بیٹھتا تو فنکشن ختم ہونے سے پہلے پھر لڑکے شور مچاتے ہوئے تارک جمیل اگین پھر میں دوبارہ سناتا تھا کون سا گانا سنایا کرتے تھے آپ زیادہ تر بہت سارے تھے جی بس ایک یاد ہے گارایا میرا پردے سی اچھا آوارہ فلم کا تھا اور آپ کو تو اس وقت کا سارا یاد ہوگا کہ کون سی فلم کس پہ گانا کس پہ فلم اچھا ابھی تک جانے ہو جیسے یہ آوارہ فلم بارہ لاکھ میں بنی تھی اور آٹھ لاکھ صرف اس ایک گانے پر لگے تھے گھر آیا میرا پردے سی اور چار لاکھ میں باقی بنی تھی نرگس پہ فلم آیا نرگس اور راج کپور پہ اس کو فلم آیا گیا تھا تو وہ جو اس وقت کی چیزیں ہیں وہ نکلی نہیں حافظے سے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا تھا کہ جب عامر خان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جب اس کو اتنا کچھ بتایا تو وہ پھر وہ ڈیلیکس ہو گیا پھر وہ ڈرہ ہوا تھا مولی صاحبے ہیں پتہ نہیں کیا کہیں لیکن جب میں نے باتیں ہی فلموں کی کی اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بولیوڈ پرانے کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں وہ بڑا امپریس ہو گیا پھر ریلیکس ہو گیا پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے شاید افریدی نے اشارہ کیا کہ بس چلو اتنا ہی ٹائم ہے تو میں نے اس سے کہا اجازت ہے ہم چلیں کہ نہیں نہیں آپ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بیٹھیں اور پھر ٹیبل سے اٹھ کر ہم صوفے پر آگئے پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ حج پہ آئیں آپ کو اللہ کے نبی کا حج سنا ہوں تو اس وقت تک وہ ریلیکس ہو چکا تھا ایزی تھا ان کا جی ضرور سنا ہے پھر میں نے کوئی سوا گھنٹہ اس سے بات کی تو وہ ایسے کر کے ایسے بیٹھ کے سنتا رہا ہے گھٹنیں اٹھائے ہوئے تھے ان پر کونیاں رکھیں اگلے دن پھر اس نے انٹرویو میں دیا کہ مجھے کسی نے حج نہیں بتایا انڈیا میں کسی عالم پاکستان کے ایک عالم تھے جنہوں نے مجھے حج بتایا اور ان سے بہت دوستی ہو گئی تھی پھر انہوں نے آپ کو دعا کے لیے بھی کہا تھا فلم کی کامیابی کے لیے اور آپ نے ماشاءاللہ جس طریقے سے ہینڈل کیا تھا وہ بھی بلی زبر دست تھے الحمدللہ اچھا مولا صاحب یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ تبلیغ کی طرف آئے تو آپ کے والے صاحب ناراض تھے والدہ نے آپ کو تین سو روپے دیئے اور مزی کے بات یہ کہ تب ایک ڈالر ایک روپے کا ہوتا تھا جب آپ کو تین سو روپے ملے اور یہ کس سن کی بات ہے یہ بہتر بہتر آپ نے والدہ صاحب کو منایا کس وقت کس سن میں جب وہ پرپر مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ سے راضی ہو گئے وہ کتنے عرصے بعد ہوا اور کس طریقے سے منایا آپ نے والدہ صاحب کو اس میں دو چیزیں تھیں ایک تو ان کے یہاں ہمارے قریب کا سوال ہے پھر صاحب آل ہے وہاں سے ان کے دوست تھے ذمہ دار وہ تبلیغ میں پہلے سے لگ ہوئے تھے تو میرے لگنے کی وجہ سے ان کی آمد شروع ہوئی اب بھائی سے ملتے تھے انہوں نے ان کو کافی کول ڈاؤن کیا اور دوسرا میں جب گھر آتا تھا تو میں ان کی فیزیکلی خدمت کرتا تھا ان کو عادت تھی دبوانی کی ٹھیک ہے تو رات کو نوکر آتا تھا اور وہ دباتا تھا تو جب تک میں ہوتا میں نوکر کو ہٹا دیتا تھا اور میں خود ان کو دباتا تھا تو اس سے پہلے میں بہت میرا روڈلی رویہ تھا بتتمیزی تھی تو پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح میری خدمت کر رہا ہے تو وہ بہت نرم ہوگی خدمت سے اور یہ کس سن کی بات ہے اس وقت آپ کا دورہ مکمل ہو چکا تھا نہیں اچھا اس دورہ نہیں ابھی دورہ نے تعلیم ہی دورہ میں تعلیم ہی پھر تو ان کو وہ چلے کے لیے لے گئے وہ ذمہ دار جو تھے اچھا ماشاءاللہ ان کا وقت لگاتے ہیں دونوں فوت ہو گئے ہیں تینوں ہی فوت ہو گئے ہیں تو وہ ان کو ایک چلہ ان کو لگوایا انہوں نے بنگلہ دیش لے گئے تھے مولا یہاں پہ ایک نئے بڑی امپورٹن بات آپ نے کی تھی کہ آپ بچپن میں ہی دس گیارہ سال کے عمر میں کیونکہ ہوسٹل چلے گئے تھے تو والدین کی محبت اس طرح سے جو ہونی چاہیے وہ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو سکی اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت سرمادیں آج کل کے بچوں کے لیے بھی کہ ہم بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں سکول میں داخل کروا دیتے ہیں یا چھوٹی عمر میں ہوسٹل میں بھیج دیتے ہیں آپ کا تو یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے اور آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں تبلیغ کی دین پر عمل کیا ماشاءاللہ لیکن وہ جو ایک محبت تھی دل میں آپ نے کہاں وہ پیدا نہیں ہو سکی تو اس کا کیا سلوشن ہے اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے اولاد جب تک بہت شعور نہ ہو جائے انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ملنہ وہ جو ایک ایسے باؤنڈنگ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی اور اب یہ تین سال کے بچے کو سکول بیج رہی ہیں ماں ہیں اور والدین وہ روتا ہوا جاتا ہے وہاں بھی روتا رہتا ہے پھر وہ روتا ہوا آتا ہے تو اس کے جتنے نیوران ہیں وہ جل جاتے ہیں والدین کی محبت کے جتنے جذبات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ تین سال کے بچے کو گوت چاہیے نا کیسے سکول تو یہ ماں والدین کا ظلم ہے کہ وہ ایک تو اپنے سر سے اتارتے ہیں کہ بھئی سکول والے سنبھالیں ٹھیک ہے اور اس میں والدین ان کو روٹی کھلانا کپڑے لانا بس یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ان کو ناشتہ کرانا اور ان کے کپڑے بدلانا ان کو تھوڑی آوٹنگ کرانا لیکن ان کو کمپنی نہیں دیتے گود نہیں دیتے جس سے اولاد اور والدین میں فاصلہ ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے چونکہ میں تو میں نے تو اس کو بھکتا ہوا ہے میں نے اس سے اس گھاٹی سے میں گزروں جب میرے آرام ماں باپ کے ساتھ رہنے کا وقت تھا تو اب اس سیٹ اپ سے مجھے نکال کے ہوسٹل میں ڈالا جہاں مجھے کھانا کھانے کچن جانا ہے اور مجھے کپڑے دلانے کے لیے دھوبی کے پاس جانا ہے مجھے بستر اپنا خود اٹھانا ہے کپڑے اپنے خود سنبھالنے ہیں تو اور اوپر سے دوری اداسی وہ ٹوٹ ٹھوٹ گیا اندر تین سال بعد پھر دل سخت ہو گیا کچھ بھی یاد اس کے مقابلے میں میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ اتنا پیار کرتا تھا باب والدہ سے تو میں اپنی بیگم سے کئی دفعہ کہا کہ جیسے تیرمیہ لاڑ کرتا ہے ماں سے میرے اندر یہ چیز نہیں اٹھتی اور اس کی مین وجہ ہوئی تھی جب بہت چھوٹی عمر میں مجھے باہر بھیج سات سال تک تو اللہ کا نبی کہتا ہے نماز کا نہ کہو دس سال میں جا کے نماز کی پابندی کرواؤ تو یہ تین سال کے بچے کو وہاں بھیج رہے ہیں جب وہاں وہ اس کو وہ کھیلتے ہیں وہ ان کو کھیلاتے ہیں اور ان کو بہلاتے ہیں تو یہ کام ماں کرے ماں کرے گی تو بچے کے اندر ماں کی محبت آئے گی اب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں والا تبلیغ کی کچھ کار گزاری ہے تو آپ سے سنیں گے لیکن ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آپ بات کرتے رہتے ہیں فرقہ واریت پہ کہ یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم ہے تو وہ شیعوں کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا ربی الول ہے تو بریلویوں کا ہے اہلِ دیسوں کا فلاں مرکز ہے دیوبندیوں کا فلاں مرکز ہے تو کیا دین میں ایسی کوئی چیز ہے یا یہ سب ہمارے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے ہیں تو وہ محبت ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو پاتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی انہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور مختلف گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یہ آنے والے وقت کے لیے تھا تو اختلاف تو ایک فطری چیز ہے لیکن اس کے بھی آداب ہیں یہ تو نہیں جو ہمارے برے صغیر میں ہو رہا ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے میں تو ساری دوسرے ملک پھر ہوں کہیں بھی ایسی گمراہی نہیں ہے کہ ایک کافر 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 بہت اخلاق سے گری ہوئی زبان ہے بدقسمتی سے بولنے والوں کی اور ابھی ماشاءاللہ اس میں کافی بہتری آ رہی ہے آپ کے اس میں بلا کام ہے ماشاءاللہ جی نئی نسل الحمدللہ اس سے کافی چھٹکارہ پا رہی ہے بلکہ آپ کی تو شہنشاہ نکوی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی وہ آپ کے پاس آئے تو اس سے پہلے تو ہم نے آئے اچھا تو وہ بھی اسی طرح وہ آپ کے بارے میں بڑا یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ مولا کو سنتے ہیں اس طرح ہر مسلک کے لوگ سنتے ہیں کوئی چیز بڑی اچھی ہونے چاہئے تو ان کے ساتھ جب آپ ملے تو آپ کو کیا ڈیفرنس نظر آیا کسی اور مسلک والے میں اور ان میں میں اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں مسلمان ہے بس میرے لئے اتنا ہی کافیوت بلکہ اور یہی چیز ہونے بھی چاہیے اسی کی آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں کوئی کار گزاری آپ کو یاد ہے تبلیغ کے وقت کی شروع کے وقت کی کوئی باون سال گزر گئے ہیں بہت ساری ہوں گیا بہت ساری ہیں بس جس سے نئی نسل کو کوئی میسیج جا سکے جب میں تین چلے لگا رہا تھا تو میری اس سرکت عمر اٹھارہ سال تھی رمضان شریف بیچ میں آگیا اور ایک بہت سفر تا پیدل ہمارا یہ کسور سے دیپالپور جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتا ہے اڈا مائی رابو وہاں سے ہم پیدل چلے اور ایک مہینے کا سفر کر کے پھر دیپالپور روڈ پہ کلہ سوندہ سنگھ تھا وہاں سے بس پہ چڑے اور واپس رائیمنٹ گئے تو اس میں ویسے ہی معلوماتی طور پر کہ رائیمنٹ سے وہاں تک جانا پھر وہاں سے واپس آنا پھر وہاں سارا ہم نے خود ہی پکایا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں تو ہمارے ستائیسو روپے خرچ ہوئے تھے ایک مہینے ایک مہینے کراہ سمایت سارا کچھ تو میں نے رمضان میں دعا مانگنے شروع کی اللہ لیلت القدر نصیف فرما اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ یا اللہ پیدل سفر ہے پانچ راتا میں کوئی نہیں جاگ سکتا دسمبر کا رمضان تھا اللہ بھی رات جو رات آمونی امینوں کے کھا دے روز دعا مانگنے روز دعا مانگنے تو ہم ایک اہل حدیث کے گاؤں میں تھے راجوال ایک اہل حدیث کا گڑھ ہے اس کے پیشے گاؤں تھا راجوال مین روڈ پر تو رات کے بارہ بجے سے اکیسویں کی رات تھی اکیس رمضان تو مجھے کسی نے یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا تو میں اکدم پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کیا اٹھایا میں نے مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا تو میں اٹھا تو میرے اوپر نیت کا اثر بھی کوئی نہیں تھا فریش گھڑی دیکھی تو بارہ بج رہے تھے رات تو میں پھر رضائی لے کے لیٹھ گیا دم مجھے یاد ہے آج تو اکیس کی رات تو پھر میں نے کہی اللہ کی طرف سے اس نے مجھے اٹھایا میں نے رضائی ایک طرف رکھی اور واہر نکل گیا تو بالکل صاف شفاف رات تھی کوئی سردی نہیں تھی حالانکہ دسمبر تھا دسمبر کے میڈ کے بعد کے دن تھے یہ الکل نارمل ٹیمپریچر تھا اکیس کو چاند بھی نہیں ہوتا لیکن چاند نہیں روشنی تھی مجھے ان علامات سے بھی پھر یقین ہو گیا کہ لیلت القطر تو میں سہری تک لگا رہا اللہ سے باتیں کرتا رہا تو اس میں میں نے یہ دعا مانگی کہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما مانگتا رہا اور بھی پتہ نہیں کیا مانگا تو صبح جب ہوئی تو میں سوچنے لگا کہ تو تو جا رہا ہے میڈیکل میں ڈاکٹر ون میں تو یہ تو نے کیا مانگا ہے تو مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما یہ میرے ذہن میں ریل چلنے لگی اور مجھے یاد ہے کہ جب رائیمنڈم واپس بس میں جا رہے تھے تو وہاں یہ شدت سے میرے اندر ایک آواز آنے شروع اے تو کی مانگ لے اے تو کی مانگ لے میں نے کہا اچھا اگر اللہ کو منظور ہے تو مجھے لگا دے گا ادھر نہیں منظور تو ٹھیک ہے ادھر چلے جائیں گے تو پھر اللہ نے اس کو ظہور بخشا آخری چند دنوں میں میرا ذہن اس طرف اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا الحمدللہ اس میں آپ نے کھانے کی بات کی تو آپ کھانے خود پکا لیتے ہیں تبلیغ میں تو آپ نے کافی سارے پکایا ہوں گے ابھی بھی کبھی کبھی ککنگ کرتے ہیں کوئی شوق ہے نہیں اب تو پہلے کرتا تھا ایک دفعہ میں اپنی بین کے آن فیصلباد گیا ہوا تھا تو گرمیوں کا رمضان تھا تو میری آنکھ کھلی تو سہری کا ٹائم تھا اور کوئی بھی اٹھا ہوا نہیں تھا نوکر نوکرانیاں بھی سوئے تھے جو گھر والے تو میں چکے سے اٹھا اور پرات میں آٹھا پھرا ہوا تھا سہری تو میں نے پکانا شروع کر دیا اور ساری پرات میں نے آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بین کی آنکھ کھل گئے تو بھاگ ہوئی آئے کی کی تائی میں آئے گا میں کی کی تائی تو اڈیاز سے روٹی پکا یہ کھاؤ تو اس طرح رائیونڈ میں رہتے ہوئے یہ سارے کام سیکھے ہوئے تھے ہماری کھانا کھلانا بھی ہمارے ذمہ ہوتا تھا طالب علموں کو کا مہمانوں کو اور ان کی روٹی بنانا بھی ہمارے ذمہ ہوتا تھا تو جس دن ہماری باری ہوتی تھی پانچ رڑکے ہوتے تھے تو پانچ بوری صبح گونتے تھے پانچ بوری شام کو گونتے تھے اور وہ ہم صبح چار بجے اٹھتے تھے اور نو بجے تک ہم نے ہینڈ آور کرنا ہوتا تھا پانچ بوری آٹھا اور پھر شام کو زہر کے بعد شروع ہوتے تھے اور اشار تک ہوں وہ پانچ بوری تو پوری پوری آٹھے کی بوری میں نے روٹی پکائی ہے ڈائیمن ایک وقت پہ روٹی پکائی ہے اور آپ کو خود کھانے میں کیا پسند ہے فیوریٹ ڈش کونسی آپ کی مجھے بچپن سے پراتھا اور فرائی آنڈے کا شوق تھا وہ اب بھی ہے لیکن آپ ہارٹ کی وجہ سے پراتھے کھا سکتا ہوں اور کوئی میرا ایسا خاص کوئی نہیں گاڑی آپ خود چلاتے ہیں ابھی نہیں اب نہیں چلاتا ہوں جب چلاتے تھے تو اور سپننگ کرتے تھے کوئی چلان مغیرہ کروایا آپ نے اچھا لیکن وہ مجھے دیکھ کے چھوڑ دیتے تھے کبھی کبھی ہوا بھی ہے لیکن آپ کافی عرصے سمیں جب سے سردر دعا میں نہیں چلاتا ہوں کونسی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے جو بھی میرے پاس ہوتی تھی اچھا ڈرائیوز زیادہ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ خود ہی کریں آپ یہاں سے پشاور تک گیا ہوں میں اچھا اور کبھی گاڑی لگائی بھی کہیں پہ ماری بھی گاڑی نہیں اللہ کا فضل ہے اچھا الحمدللہ الحمدللہ ہر حوالے سے بالکل سیف رہا ماری بھی اللہ نے بڑا کرنا الحمدللہ واللہ صاحب آپ نے اپنے بیانات میں ذکر کیا تھا کہ آپ کو خانہ کعبہ کے اندر بھی ماشاء اللہ آپ تشریف لے گئے لیکن آپ نے کہا کہ میری جو کیفیت امہ آمنہ کے جو قبر پہ ہوئی تھی وہ ایک الگ سی تھی اس کے بارے میں گرہ کوئی مختصر سا بتا دیں کہ ظاہرہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تو کیفیت ہی ہو رہا ہے اس سال میں خانہ کعبہ میں تو ایک حیبت تھی خوف تھا کہ اللہ کا گھر وہ ایک الگ کیفیت اور وہاں ابواہ میں وہ جذبات کی ایک لہر تھے جو انکنٹرول تھے چونکہ میں نے وہ ساری سیرت پڑی ہوئی تھی وہ پورا نقشہ میرے سامنے تھا تو اس وقت کے جو جذبات تھے وہ پڑے عجیب سے تھے اور کئی نہیں بنے کبھی بھی لباس آپ کا ہمیشہ ہی سفید ہوتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے میرے نبی کو سفید پسند تھا اس لیے آپ نے اور بھی پینے ہیں لیکن آپ نے سفید لباس کو پسند فرمایا اور اکثر اسی کو استعمال کیا اس وجہ سے میں سفید پہند ہوں اور غیر مسلم سے بھی آپ کی کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کے وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے تو اس حوالے سے کوئی آپ کو یاد ہے کوئی واقعہ ہے کوئی چیز کسی ائرپورٹ پہ بہت ہے اللہ کے فضل سے ابھی یہ چند دن پہلے جو پچھلے سال رائیمنٹ کا اجتماع تھا تو ہم واگا بارڈر گئے ہوئے تھے اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے انڈیا سے آتے ہیں اجتماع کے لیے ابھی گیٹ کھل گیا تو لوگ آنے شروع ہوئے ہمارے مہمان ابھی نہیں آئے تھے تو ہم بالکل گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے وہ رینجر والے مجھے لے گئے آگے تو سکھوں کا ایک گروپ گزرا عورتیں مرد اوہ ایسے گزرتے گزرتے انہوں نے ایسے مجھے دیکھا تو کہنے لے کہ تارک جمیل صاحب میں کہا جی کہا اسی طرح بیان سڑنے آئے تو اسی بڑا سندر بیان کر دیا دوسرا سکھ کہنے لے کہ کر دے رہی ہو وینکوبر ائرپورٹ پہ اترا تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا کلین شیف تھا مجھے دیکھ کر کہنے لے کہ آج تار عبدہ دیدار ہو گیا تو میں اس کے جملے سے سمجھا کہ مسلمان تو نہیں ایر مسلم ہیں آج تار عبدہ دیدار ہو گیا ابا سنو میرا کام بن جانا جڑے کام میں جا رہے ہیں تو میں کہا بھئی تو کون ہے پھر اس کے میں نے وہ کڑا دیکھا تو وہ سکھ تھا ایک مونے سکھ ہوتے ہیں جو شیف کرتے ہیں تو وہ تھا وہ کہا جی میں روز سنو سننا ایسے بہت واقعات کہ سنتے ہیں لوگ اور سب ٹائٹل کی وجہ سے میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے فیصل آباد میں تھا تو ایک کالے آئے کالے تھا ایک نوجوان مجھ سمجھا اور کہنے لگا کیا حال ہے میں نے کہا یہ تو اردو بول رہا ہے میں نے کہا اردو آتی کہنے لگا ہاں میں نے کہا یہاں پڑھتے ہو نہیں میں نے کہا اردو کہاں سکھی کہا آپ کے بیان سن سن بورکی نفاسو تو اس طرح کتنے جرمنی میں مجھے بتایا ایک پولش تھا کہا جی یہ مسلمان ہوا ہے آپ کے بیان سن کے انہوں نے کہا میرے بیان تو انگریزی میں بھی نہیں تو پولش میں کیسے ہوں گے کا سب ٹائٹل دیکھ دیکھ کر یہ مسلمان ہوا ہے ایک لائن لگی ہوئی اللہ کا فضل ایک تو ملنا صاحب یہ کہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے آپ کو سب سے خوبصورت جگہ کونسی لگتی ہے آپ کی فیوریٹ جگہ کونسی ہے پاکستان کے علاوہ اور مکہ مدینہ کے علاوہ آپ کی فیوریٹ جگہ جہاں آپ کا دل کرتا ہو کہ کچھ ٹائم گزار ہوئے ہیں کہیں بھی نہیں جو مسافر ہوتا ہے اس کو منزل کی فکر ہوتی ہے اس کے راستے کی چیزوں میں وہ اٹکتا نہیں ہے تو عربی کے ایک شعر ہے اس کا قلاصہ یہ ہے کہ جتنا پھرو اور جہاں پھرو اور جس سے مرضی پیار کرو پہلا عشق ہی ہمیشہ دل میں رہتا ہے پہلا عشق ہی ہمیشہ دل میں رہتا ہے اور کتنے سیر گاہوں میں جاؤ لیکن اپنا گھر پھر بھی یاد رہتا ہے تو میرے لئے تو یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے لیکن بہت ملک دیکھے ہیں یورپ سارا ہی خوبصورت ہے سارا یورپ دیکھا ہے سیزر لینڈ خاص اور پھر بہت خوبصورت ہے اچھا ماشاءاللہ میں ابھی ایک ہفتے بعد سیزر لینڈ جا رہا ہوں ایسے فیملی کے ساتھ تو چلیں وہ بھی ضرور دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ پھر فیصلہ بات کیوں شفٹ ہوئے پورا پاکستان تولمبہ چھوڑ کے فیصلہ بات میری شادی ہوئی اچھا یہاں تو جس وقت ایٹیز میں یہاں کا محول بہت ڈیفرنٹ تھا تو اپنی فیملی میں مجھے کسی نے رشتہ نہیں دیا تھے رشتے لیکن ان کا مول بھی بڑھ گیا اسے نہیں دیا تو پھر میری فیصلہ بات میں شادی ہوئی اور میری بیوی کو ایک گاؤں اور ایک جانگلیوں کا گاؤں ہم تو لوکل لوگ ہیں نا مہاجر نہیں ہیں مہاجروں میں پھر بھی تھوڑی سینس ہوتی تھی یہ تو بالکل ہی جہالت بھی سب کچھ تھا تو پھر اسے یہاں رکھنا بڑا مشکل تھا چونکہ میں تو غیر حاضر ہوتا تھا میں تو رائیمنڈ ہوتا تھا دو مہنے کے بعد آتا تھا ہفتے دس سن کے لئے تو پھر اس کو اتنا مجاہدہ دینا یہ بہت نامناسب تھا تو اس لئے مجھے وہاں ریاش رکھنی پڑی تو اس کو پھر میں وہاں چھوڑ دیتا تھا والدین وہ قریب تھے بلکل تو اتنے میں بچے وہیں پڑھنا شروع ہو گئے پھر وہاں مدرسہ بن گیا اور اس طرح کرتے کرتے سلسلہ چل پڑا آپ نے تو ماشاءاللہ بہت بڑی قربانی دی ویسے پاکستان میں خواتین کو جو حقوق ہیں وہ تو اس طرح سے نہیں دیے جاتے آپ کی اس پر کیا رائے ہیں بلکل صحیح ہے بہت زیادیوت یہ جو وہ نہیں عورتیں نکلتی جو وومن ڈیمان آتی یہ اس زیادی کا رییکشن ہے یہ آپ اوپر سے چلو اور پسنی تک چلے جاؤ بیٹیوں کو وراست کوئی بھی نہیں دیتے بلکل ایسا نہ یہ کیپیکے والے نہ پنجاب والے نہ سند والے نہ بلوچستان والے اور پھر دہاتوں میں قاس سور پر جہاں چاہتے ہیں اس کا رشتہ کر دیتے ہیں اسے کوئی نہیں پوچھتے شہروں میں بھی یہی حال ہے اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے زبردستی کی جاتی ہے اور ایموشنل پریشر ڈالا جاتا ہے لڑکا ہی نکار کر دے تو تھوڑا بہت انگام ہوتا ہے لڑکی معذرت کر دے تو توفان کھڑا ہو جاتا ہے پھر سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے کہیں لڑکیاں ہو جاتی ہیں بتمیز اور گھر اجار بیٹھتی ہیں لیکن نائنٹین نائن پرسن تو سسرال کی شدت اور سختی ایک لڑکی اپنا گھر ماں باپ بین بائی سہلیاں آدات اپنا ٹائم ٹیبل سب کو چھوڑ کے ایک بول پہ ایک لڑکے کے ساتھ چلی آتی ہے تو اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے جس ڈائی میں کوئی چیز بنتی ہے نا وہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ قیمتی ڈائی ہوتی ہے بلکل اس میں ذرا بھی خراش آ جائے چینج کر دیتے ہیں بلکل ایسے مرسیڈیز کی ڈائی کتنی مہنگی ہو بلکل تو تھوڑی سی بھی خراش آ جائے تو وہ اس پر پروڈکشن پر آ جاتی ہے تو پھر ڈائی کو چینج کرتے ہیں دنیا کا دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے اور یہ ماں کی ڈائی میں تیار ہوتا ہے ماں کا رحم اس کی ڈائی ہے اور غلط رویے اور بتمیزیاں اور مار پٹائی تک وہ اس حد تک اس پر شدت آتی ہے کہ اس کی ڈائی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے جو بچے پیدائشی وہ ڈپریشن کے مریض پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینہ کے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں کس وجہ سے بہت اچھے لوگ انہوں کی تعریف کی کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو بیعہ کے لاتے ہیں تو اس بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں اتنا اچھا اس سے سلوک کرتے ہیں یہ عورت کا حق پاکستان میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہوں گے اپنے وجوہات بتاتے ہوں گے سب سے بڑی وجہ آپ کو گھر اجڑنے کے کیا لگتی ہے یہی بداخلہ کی اور ایک ہی وجہ ہے بداخلہ کی زبان کا گمدہ استعمال اور حق تلفی جبر کہیں سسر کا کہیں ساس کا میں یو ایم ٹی میں بیان کیا تو پھر وی سی کے کمرے میں بیٹھے تھے تو ایک چوکی دار نے کہا بھار ایک لڑکی رو رہی آپ سے ملنا چاہتی تو میں باہر گیا تو ساتھ ہی ایک کمرہ تھا تو میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ لیں کہ آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ایک تم مجھے ہٹ ہوا کہ واقعی میں نے یہ چپٹر کبھی ذکر نہیں کیا میں نے کہا تمہیں طلاق ہوئی ہے کہیں لگی ہاں کہ کیوں ہوئی کہ میرا خامن بہت اچھا تھا میرا سسر کہتا تو ہے میں انہوں چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے کہ ایک سال تک تو اس نے برداشت کیا پھر آخر وہ ماں باپ کے آگے مجبور ہو گیا اور مجھے طلاق دے دی اب پچاس سال کی عمر کے رشتے آ رہے ہیں اور پچپن سال کی عمر کے رشتے آ رہے ہیں اس کو کوئی اچھا رشتے نہیں ملتا جس لڑکی کو طلاق ہو جا پھر مجھے یہ حدیث چیاد آئی کہ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ تمہیں بتاؤں تو ساوہ نے عرض کہ جی کیا ہے آپ نے کہا جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ گئی اس پر خرش کرنا سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ اللہ علیہ بنت المردودہ تو بہت حق تلفی ہے اس میں کوئی شک نہیں ایم ٹی جے کا آپ سے آخری سوال ہے فاؤنڈیشن کی حوالے سے اور اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیرے صغیر میں مولوی اگر چندہ مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مولوی مانگنے آ گیا ہے اگر مولوی کو کام کرتا ہے کسی کی خدمت کرنے کے لئے تو وہ کہتا ہے جی مولوی یہ بزنس شروع کر لی ہے تو مولوی کدھر جائے پر صغیر کا مولوی کہاں جائے پھر یہ کیسے نہیں احمق لوگ ہیں جس امام کام فالو کرتے ہیں ابو حنیفہ وہ کوفے کا سب سے بڑا تاجر تھا کپڑے کا کوفے کے سب سے بڑے تاجر تھے کپڑے کے تو پھر تو امام اور پھر اس سے اور پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام تھے بلکل سب کام کرتے تھے عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت کس کے پاس ہوگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرمان سب سب کچھ رہبانیت کی سوچ جو دین پہ چلے وہ تو بس دنیا چھوڑ دیتا ہے اور وہ تو بس پہ لو لگا لے تو ابھی آپ کی فانڈیشن کس کس جگہ پہ کام کر رہی ہے اور آگے آپ کی کیا پلانز ہے فانڈیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے ہمیں پورا وزٹ کروایا تھا بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو مزید اس کو آپ کا کہاں کہاں پہ پھیلانے کا اراد ہے ہم نے تو اللہ سے مانگایا کہ سارے دنیا کے ملکوں میں ہماری فانڈیشن جائے دنیا تو بڑی کریں بلکل اور فیصلہ اللہ پہ شوڑ دیں تو ابھی تک کہاں کہاں پہ ہے پاکستان کے علاوہ ابھی پاکستان کے علاوہ کینیڈا میں اور انگلنڈ میں کینیڈا انگلنڈ اور ابھی آسٹریلیا کے لیے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کے وقت کے بہت شکریہ مزہ ہے آپ کے ساتھ کفشب کر کے آخر پہ کوئی پیغام اور خاص طور پہ اگر کوئی سرائے کی شاعریہ آپ کو یاد ہو کچھ بھی تو وہ آپ کچھ انعائد فرما دیں پیغام تو یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہے تو میری ساری قوم سے درخواست ہے سچ بولنے کے عادی بنے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلال کرتا ہے اور دوسرا کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کریں دھوکہ نہ دیں کسی کو ہمارے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں حالانکہ بے شمار ہیں صادق اور امیم امانتدار سچا سارے اسلام کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو سچائی اور دیانتداری یہ دو اس کی روٹس ہیں اوپر سارا درخت ہے اور کفر کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو جھوٹ اور فراڈ ہے اس کی یہ دو روٹس ہیں تو ایک سچائی آجائے ایک دیانتداری آجائے تو ہمارے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائے یہ میرا چھوٹا سبابہ اور شائری کو یاد ہے کوئی سرائیکی یا کوئی اور شائری وس دے ہا سے تو وس دے نہ سے تیری جھوک دے ہا سے پاسے تیری جھوک دے ہا سے پاسے سک نفس پلیت پلیت کتا اسان ذات پلیت نہ ہا سے خواجہ غلام فرید جی جی بہت بہت شکریہ ماللہ صاحب مرحبا